اسلام علیکم میں اپنے ہزبن کے گاؤں آئی ہوں تو میں نے سوچا کہ انہیں ایک چھوٹا سا ولوگ بنا ہوں اپنوں کے لئے اس کو کہتے ہیں بٹیر اور یہ میرے ہزبن کے گاؤں میں اس سیزن میں ہوتا ہے اور مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا میرے ہزبن کے قزن نے مجھے دیا ہاتھ کہ اس کو پکڑو what is going on? let's see how i react what is going on? he makes noise very strong they're going to lose haaaa we're moving towards vela which is always conducted on wednesday and people from different area come and they have different stalls and we buy things from them you don't bring me back you don't bring me back یہ کلیجی سیل آؤٹ ہو رہی ہے یہاں پہ بہت فریش فریجز ہوتی ہے ہزبن میلے سید ان کو پیاس لگی کہ میں نے ان کو گھڑے سے پانی نکال کی دیا اس کا پانی اتنا مزے کا فریش اور تھنڈا تھنڈا مزے کی تھنڈا کتی ہے میری کزم جھاڑو لگا رہی تھی بارلنگ ٹائم تھا نور کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے نانو کی گھر یہاں پہ میری چھوٹی سی پیاری سی بیبی کہہ رہی ہے مجھے اوپر بٹھا دو کیونکہ اس کو نانو کے گھر جانا ہے فائنلی بڑی مشکل سے جتو جہت کر کے بیٹھ چکی ہیں اور یہ دونوں میری دیور کی بیٹیاں ہیں پھر میری کزم نے آٹا گوندہ پھر اس نے چائے بنائی کزم آٹے کی بوری لے کر آگیا آٹے کی بوری تھوڑی ہم لوگوں نے اس کو سکھایا دھوپ پہ اور پھر کزم نے روٹی بہری بنائی یہاں پہ یہ لوگ نا اُلٹا یہ توا دیکھ رہے ہیں اس کو باٹ کہتے ہیں اس پہ یہ لوگ روٹیاں بناتے ہیں پتلی پتلی روٹی بنتی ہے اسی پتلی پتلی چپاتی سے پینڈا بنتا ہے بنو اور کرک سائیڈ کا فیمس ڈیش جو ہے پینڈا اور یہ میں پینڈا کھا رہی ہوں سب کے ساتھ بیٹھ کے پھر میں نے سوچا تھوڑی سی ہارویسٹنگ کروں لیکن سارے ٹومائٹوز فیلحال گرین ہیں پوسیبل نہیں تھا لیکن یہ بڑے ہو رہے ہیں کچھ دنوں میں یہ ریڈ ہو جائیں گے اور پھر یوز ہو سکیں گے ہم لوگوں نے تھوڑا سا دھنیا بھی ہو گیا ہے یہ رہا ہمارے پر دھنیا سبس دھنیا تھوڑے سے بینگن اور ساتھ میں تھوڑے سے شملہ شملہ میں اچھے بھی چھوٹے ہیں یہ چوٹو میرے چھوٹا کزن کا بیٹا ہے اور اس نے اپنے برحال کیا ہوا میری کزن نے میرے لیے چکن پیسز فرائی کیے اور اتنے ٹیسٹی تھے کوئی بہت مزیک ہے دوسری کزن نے میرے لیے بازار سے بار بی کیو منگوائے بیف بار بی کیو وچھ وز امیزنگ ڈیلیشز ویڈیسٹی اور یہ دیکھیں میں کھا رہی ہوں بہت یمتے پھر میری کزن پانی نکال رہی تھی میں نے سوچھا ویڈیو بنا ہوں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے یہاں پہ پانی کہاں رکھتے ہیں ایک ٹینکی ٹائپ ہوتی ہے زمین میں بنا کے اسی سے پانی نکالتے ہیں اور یہ رہی وہ ٹینکی اب میری کزن نے رات کے کھانے کی تیاری سٹارٹ کی اور یہ رہی میں ہے اور یہاں پہ یہ لکڑی لکڑی پہ جہنہ سالن تیار کر رہی ہے چکن پلاو بنانے لگی ہے اس میں اب یہ ٹامانٹر ڈال دے گی لکڑی پہ بنے ہوئے کھانے کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور سپیشلی رائس بہت یم ہوتا ہے اور اب یہاں پہ یہ ٹری کیجی بنائے گی رائس کے کیونکہ ماشاءاللہ سے ہماری فیملی بہت بڑی ہے رائس ڈال دی ہے اس نے پانی ڈال دی ہے اب اس کو میکس کر کے اس کو اب یہ کوک کرنے کے لئے رکھ دے گی اور پھر دم لگائی گی یہ دم لگا دیا دم ابھی کھولے گا اور یہ اروما چیک کریں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے تھوڑے سے ہم نے نیبرز کو بجوا دی ہے پھر گاؤں کی لسی اور ساتھ میں گاؤں کا پلاو بنو پلاو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ورلوگ میں اللہ حافظ ساتھ میں لیکھتا ہے